بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ماربل سائی والا اور میں ہوں اسمان گھر کے لئے آپ نے ماربل خرید تو لیا لیکن جب گھر پہ آیا اور لگانے کی باری آئی مستری صاحب نے لگانا شروع کیا تو مسئلہ پڑ گیا مستری صاحب کہنے لگے کہ اس کا گنیا خراب ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے اب مستری کچھ کہہ رہا ہے اور دکان دار ماننے ہی رہا بات تو آپ پرشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے ماملے کو کس طرح سمجھا جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ماملہ کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو شارٹ بنانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اتنے کانپیڈنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دکاندار غلط ہے یا میرا مستری غلط ہے تو مارکیڈ میں بہت سارے اچھے اچھے ٹھیکے دار اور مستری حضرات موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہ چھوٹی چھوٹی مجبوری اور معاملات جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ تک آنا ہی نہیں دیتے اور بات کو سولپ کر لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو خود سے کام کرنا نہیں آتا اور وہ اپنی کمی کتاہی جو ہوتی ہے وہ دوسرے کو اوپر ڈالنے کہ دکاندار پر ڈالنے کوشش کر رہے تھے دوسری جانب یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ دکانداروں میں بھی بہت سے ایسے دکاندار موجود ہیں جو مال غلط دیتے ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے اور وہ مان نہیں رہی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ آپ کو اتنا اگاہ کر دیا جائے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس آجائے آپ کو پتہ چال جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے ایسے تو فرش کے اوپر لگائے جانے والے ماربل کے اندر کئی معاملات سامنے آ سکتے ہیں جس کے اوپر مستری اور دکاندار کا کانفرک پیدا ہو سکتے ہیں اور دمیان میں آپ آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ پیش آنے والا معاملہ ہے وہ ہے گنیے کا معاملہ کہ ری سائز اس کا سائز ایک نہیں ہے اب یہ جو گنیے اور ری سائز ہے ڈیالوں کے سائز کا معاملہ ہے اس کا میار کیا ہے چیک کرنے کا یہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ٹائلیں کس طرح ریکیت کا گنیے چیک کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چار ٹائلیں ہم نے لے لئی ہیں اس کو اب سیٹ کیا جا رہے ہیں فرش کے اوپر کس طرح گنیے چیک کیا جائے گا یہ آپ کو بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی جوڑی جا رہی ہیں ٹائلیں آپ کو سانے تو یہ آپ کے سامنے چار ٹائلیں جوڑی ہیں ہم نے اٹھا کے ٹھیک ہے فٹ بائی دو فٹ ساڑے یارہ تئیس کی اندر کٹا ہوا یہ معالی گنیاں ہوا ہوا اب کیا چیز اس کے اندر جو ہے ہم نے چیک کرنی ہے سب سے پہلے یہ سینٹر جوائنٹ چیک کر لیں یہاں سے آپ چاروں ٹائلوں کو جب ملا کے رکھا تو یہ پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے میچ کر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ سائیڈ پر چلے جاتی ہیں تو یہ والا جو جوائنٹ ہے یہاں سے دیکھنے بلکل میچ ہے یہاں سے کوئی کارنر باہر نہیں نکلا ہوا اس سائیڈ کو اگر آپ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کوئی کارنر باہر نہیں نکلا ہوا ٹھیک ہے اس سائیڈ سے اگر آپ چیک کرتے ہیں تو یہاں سے بھی کوئی کارنر باہر نہیں نکلا بلکل یہ لیول میں ہے چاروں سائیڈ ہے اگر اس کی آپ اسی طرح چیک کر لیں گے تو یہ بلکل ایک لیول میں اس کا کوئی کارنر باہر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایکوریٹ گنیاں مستری کو لگانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ساتھ میں ہم نے دوسرا سائز جو فوٹ بائی فوٹ کا سائز ہوتا ہے اس کا گنیاں چیک کروا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں بلکل اس کا ٹوائنٹ جو ان سے مل رہا ہے جمع کا نشان بن رہا ہے اور سینٹر آ رکھ جک اگر میں سائیڈ پر جا کے دیکھتا ہوں تو یہ بلکل میچنگ ہے اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی اس کا بلکل میچنگ ہے بلکل بلکل بال برابر بھی فرق نہیں آرہا اور اس سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بلکل میچ آرہا ہے تو یہ ایک ایکوریٹ گنیاں کی علامت ہے کہ اس میں گنیاں کی پرابلم تو بلکل نہیں ہے اگر مستری کہہ رہا ہے کہ گنیاں خراب ہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کو دخوایا کہ ایکوریٹ گنیاں کیا ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خراب گنیاں کون سے ہیں تو ضرور آپ کو آپ جو چیک کروانے جا رہے ہیں وہ خراب گنیاں کیا ہوتا ہے اس میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے کس طرح اس کو جٹ کرنا ہے اور کے سامنے کیسے آئے گی یہ نیکسٹ آپ دیکھیں جی اب آپ کے سامنے لے کے آرہے ہیں خراب گنیاں والی ویڈیو سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر کو ہم نے جوائن کر لیا ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے چارلوں ٹائلوں کا سینٹر جمع آپ نے نشان بنا لینا ہے بلکل سینٹر پوائنٹ ہو کے آرہا جی اس کا کونہ باہر نکل گیا ہے زیادہ اس سائیڈ سے اگر دیکھیں تو بہت ہی زیادہ باہر نکل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائلوں کا گنیاں خراب ہے ٹائلوں کے جو سائزز ہیں ان میں فرق ہے اور گنیاں خراب ہے اب مستری صاحب جائز بات کر رہے ہیں اور ان کو لگانے میں واقعی ان ٹائلوں کا بہت پرابلم ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں سینٹر سے بلکل ہو گئی ہے لیکن اس ٹائل کو یہاں سے لنبائی میں زیادہ یہاں سے آگی ہے یہ ہولی ٹائل اور یہ اب آؤٹ ہو گئی ہے اپنے گنیاں سے آپ کے سامنے ویڈیو پہ بنا آگے ہم نے آپ کو بتایا کہ آؤٹ گنیاں کیا تھا اور بالکل جو ایکوریٹ گنیاں تھا وہ کیا تھا میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی عد تک پتہ چال گیا ہوگا کہ گنیاں کی پرابلم کیا ہوتی ہے اور گنیاں کیسے چیک کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پتہ چال گیا گنیاں خراب کیا ہوتا ہے اگر خراب گنیاں آگے آپ اس کا حل کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ججمنٹ کر رہی ہے کہ وہ کتنا خراب ہے دیکھیں ابھی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دو ویڈیو دو جگہ پہ آپ کو میں نے صحیح گنیاں چیک کروایا بارہ چوبیس کی ٹائلوں کا یعنی کہ ساڑھی آرہ اور تئیس اور ساڑھی آرہ ساڑھی آرہ جو سٹینڈر سائز ہوتا ہے ماربل کا اس کا جو میں نے آپ کو گنیاں چیک کروایا وہ بالکل ایکوریٹ تھا اس میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا لیکن کیونکہ آپ کو پتہ کمپیٹیشن کا دور ہے اور دن بے دن جو کوالٹی ہے کام کی کم ہوتی جا رہی ہے ایسا گنیاں بالکل ایکوریٹ گنیاں ڈونڈنا مارکیٹ میں ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک نارمل بن گیا کہ تھوڑا بہت گنیاں اٹ ہوتا ہے پھر میں نے آپ کو دکھایا خراب گنیاں کیا ہے اب وہ کتنا خراب ہے اگر تو وہ سوٹر تک کا آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر سوٹر رہے گا فیتے کے اوپر وہ نیٹ پر سچ کر سکتے ہیں اپنے دور پر سوٹر کیا ہوتا ہے ایک ممولی سوٹر کا فرق آ رہا ہے تو وہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ کے اندر آج کل آ جاتا ہے مال کے اندر ٹھیک ہے جب مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے بلکل ہنڈڈ پرسن گنیاں بہت کام ہو گیا ہے بہت کام لوگوں کا ہے اگر آپ پرائز کونٹیوز تھے اور آپ نے پرائز کو مدنظر رکھتے ہوئے کافی زیادہ لو پرائز میں ماربل خرید ہے اور اس میں تھوڑا بہت گنیاں کا فرق آ رہا تو یہ نارمل سمجھیں اس کو حل بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا حل کیا کرنا ہے اگر آپ نے سپیس دے کے لگانی ہے ٹائلیں اپنی سپیس دے کے لگانی ہے کیسے سپیس دے کے لگانی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہ ٹائلیں رکھ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا گنیاں خراب آ گیا تھا اور ممولی خراب تھا سوٹر سوٹر آ رہی تھا اس کی سائز ہے تو آپ نے جو کام کرنا ہے پھر وہ سپیس بڑھا جانی ہے پہلے جو ٹائلیں جوڑ کے رکھی دی ہم نے وہ سپیس بلکل نہیں تھا ان کے اندر آپس میں جوڑی ہوئی تھے ٹائلیں فرش کے ممومن لگتی بھی آسی ہیں جو اچھا اکورت گنیاں ہوتا ہے وہ بلکل جوڑ کے لگتی ہیں لیکن اگر گنیاں میں تھوڑی بہت بھی خرابی آ رہی ہو تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ تمام ٹائلوں کے اندر ایک سپیس یہ دی ہے تو کہیں سے اگر کوئی ٹائل کا سائز بڑھے گا تو وہ یہاں ساتھ مل جائے گا لیکن ڈسٹرب نہیں ہوگی چال مستری کی ساری لائنیں سیدھی رہیں گی تو اس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں اگر گنیاں خراب آ جائے تو اس کا ایک حال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپیس دے کے لگانا ہے اگر سپیس سے کام چل گیا گنیاں بہت مائنر سا اوٹ تھا تو سپیس سے کام چل گیا آپ کا ٹھیک ہے لیکن زیادہ اوٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے دیفنیٹی اور آپ نے اچھی پرائز پر مارگل پر چیز کیا ہوا ہے تو دیفنیٹی جائیں دکاندار کے پاس جائیں اسے کے دوبارہ ری سائز کر کے دیں اس کو دوبارہ ایک دفعہ وہ مشین میں سے نکالے گا اس کی ری سائزنگ کو دوبارہ کرے گا کھوڑا سا سائز میں فرق آ جائے گا چھوٹا ہو جائے گا سائز سٹائلوں کا ممولی سا لیکن گنیاں میں بہتری آ جائے گی اور پھر آپ کا فرش پر لگانے میں بہت زیادہ آسانی ہوئی سپید کرتے ہیں کہ گنیاں کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ پرشان نہیں ہوں گے گنیاں کا اگر معاملہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اس طرح سے مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو بڑے آسانی سے آپ ہینڈل کر لیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ایک اینڈ لگانے سے لے کر بلازہ کھڑا کرنے تک انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو آنے والے وقتوں میں ہر چیز کی آگگاہی ملے گی اور اسی طرح سے ملے گی جس طرح اس ویڈیو کے اندر ملی ہے اگر آپ کو پوائنٹ کی سمجھ آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو سے بھی آپ فائدہ اور ضرور اٹھائیں گے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم